سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہترین پیغام آپ لوگوں نے حضرت کی زبانی باغور ملاحظہ کر لیا اور حضرت نے اس بہترین انداز میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ رکھیں بہت دل خوش ہوا اور فقیر قادری کے لیے جناب نے بہت بڑے القاب کا ذکر کر دیا فقیر کی ذات اتنی بلند نہیں ہے کہ ان القاب کا ذکر ہمارے ساتھ کیا جائے ایسے بڑے القابوں کا ذکر ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے کرنا ایسا ہے کہ ان القابوں کی عظمت کو گھٹا دیا خیر سب سے پہلے حضرت سب سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ خدا کا شکر ادا کرو جتنی دیر بیٹا تھا خدا کا شکر ادا کر رہا تھا لیکن والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ بیٹے خدا کا شکر جو ہے دل میں تو ادا کرو ہی لیکن زبان سے بول کر بھی ادا کرو اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی بارش ہو رہی تھی اور بارش تید ہو گئی تھی حضرت نے دعا فرمائی اللہ کا کرم ہوا سرکار کی عطائیں ہوئیں تو بارش تھم گئی کیونکہ ان کے پیارے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا اگر بارش ہوتی پیغام نہ جاتا تو کل یہ باطل فر کے کہتے کہ دیکھو جو ہے پورا پروگرام تہس نہس ہو گیا دیکھو اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے یہ سچوں کی علامت ہے کہ جن کی دعاؤں کی برکت سے بارش بھی ہو رہی ہے اور ایک پیغام بھی تم لوگوں نے سمات کیا شائر کہتے ہیں اب آ رہا ہوں شائر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے اور ڈاکٹر اقبال یوں کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا کی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں لہو کلم تیرے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد آواز تھوڑی تیز کریں میری آواز تو ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد اور دنیا میں دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے بھی پیر دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے بھی پیر حماد رضا تو سب کو مانتا ہے مگر حضرت سبتین رضا کے بعد مگر حضرت سبتین رضا کے بعد درشیف پڑی اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم آ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرتِ جبرائیل سے ارشاد فرمایا اے جبرائیل اے جبرائیل اپنی عمر سالوں میں بیان کرو اپنی عمر سالوں میں بیان کرو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح تو نہیں جانتا صحیح تو نہیں جانتا ہاں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ قیامت وہ کائنات کے بننے سے قبل کائنات کے بننے سے قبل چوتھے ہجابِ نور پر ایک تارہ ایک تارہ ستر ہزار سال کے بات چمکتا تھا میں جبرائیل نے اس تارے کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے میں جبرائیل نے اس تارے کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم خدا کی قسم اے جبرائیل خدا کی قسم وہ تارہ میں تھا وہ تارہ میں تھا سبحان اللہ شاعر نے کہا تم صرف بشر ہو یا نورِ خدا ہو تم صرف بشر ہو یا نورِ خدا ہو تم آخر کیا ہو تم آخر کیا ہو تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرتِ جبرائیل علیہ السلام نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا اور آپ یہ پہچان نہ سکے کہ رسول پاک ہے کہ تارہ ہے تو یہ بات کب کی ہے یہ بات کب کی ہے جب حضرتِ آدم علیہ السلام جو ہے روح اور جسم کے درمیان ہے روح اور جسم کے درمیان ہے یہ بات تب کی ہے جب حضرتِ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے رسول پاک اس وقت بھی تارے میں تھے رسول پاک جو ہے رسول پاک کا نور اس وقت بھی تارے میں تھا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک ہماری طرح ہے رسول پاک ہماری طرح ہے وہ مجھے صرف اس سوال کا جواب دیں پیغام تو بہت چلے گئے میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر رہا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک ہماری طرح ہے وہ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم انسان ہو تم لوگ کس چیز سے پیدا ہو مٹی سے نا اچھا مٹی پر پانی ڈالا جائے تو کیچڑ بنتا ہے تم لوگ تو روز نہاتے ہو تم لوگ تو روز نہاتے ہو مٹی پر بال نہیں اکتے تمہارے تو بال بھی ہیں مٹی پر ہڈیاں نہیں ہوتی تمہارے ہڈیاں ہیں مٹی پر دات نہیں ہوتی اور مٹی پر ایسی بہت سی چیزیں نہیں ہوتی لیکن تمہارے جسم پر وہ چیزیں ہیں تمہیں اپنے وجود کے بارے میں نہیں معلوم تم رسول پاک کے وجود کیا ذکر کرتے ہو تمہیں اپنے وجود کے بارے میں نہیں معلوم تو جن لوگوں کو اپنے وجود کے بارے میں نہیں معلوم وہ کیا رسول پاک کے وجود کے بارے میں بیان کریں گے تو رسول پاک کی عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ کیا کوئی اسے بیان کر سکتا ہے رسول پاک کی عظمت کو تو کسی نے جانا ہی نہیں کیونکہ حضرت سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹک فرما دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دو ٹک فرما دیا اے ابو بکر سن لو کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا تو ہم اور آپ کیا بیان کریں لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ رسول پاک کی عظمت بیان کریں رسول پاک کی رفعت بیان کریں فقیر قادری بھی چاہتا ہے کہ رسول پاک کی عظمت بیان کریں بشکل نات پاک کیونکہ آلہ حضرت تو فرماتے ہیں اچھا حضرت میں ایک بات اور میری یہ اوقات نہیں کہ میں آپ کی گفتوکو پر روشنی ڈالوں لیکن ایک بات اور حضرت نے فرمایا حضرت شیخ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وسال ہوا حضرت شیخ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے ان دو کپڑوں میں جو ہے کفن دینا اور آپ اپنی آخری وسیعت فرمائی تھی کیا فرمائی تھی کہ مجھے رسول پاک کے پہلوں میں لے جانا رسول پاک کے حضور حاضر کر دینا اور پہلے ان سے اجازت لینا حضور اس میں آپ توجہ فرمائیں کہ اس میں حضرت شیخ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وسیعت میں ان کا عقیدہ ظاہر ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول زندہ ہے مردہ کوئی جواب دے سکتا ہے بتائیے آپ زندے ہی تو جواب دیں گے خاموش خاموش کیوں ہو خاموش رہنا تو مردوں کی علامت ہے زندے تو بولتے ہیں بولو سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وسیعت ہے اور اس میں ان کا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے کہ تُو زندہ ہے واللہ عالی حضرت کی زبانی کہ حضور عالی حضرت عظیم البرکت مجد دین دین و ملت پرونائش امی رسالت حضور احمد رضا خان فاضل بڑی علیہ علیہ ورزوان فرماتے ہیں ان کی زبانی میں سنو حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ سنو وہ فرماتے ہیں کہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ارے مسئلہ یہی ہے کہ جس نے رسول پاک کو مان لیا اب جو یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک ان کی طرح ہیں وہ تو جھوٹے ہیں مکار ہیں رئیس القذاب ہیں شہنشاہ مکار ہیں زلیل الدنیا ہے رسوے زمانہ ہے نافکار ہیں ناہنجار ہیں بد کردار ہیں بززاد ہیں بغیرت ہیں بشعول ہیں تمام برے الفاظ ان کے لیے ہیں تمام برے الفاظ ان کے لیے ہیں تو آلہ حضرت نے فرمایا تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا مسئلہ یہی ہے ہمارے نانا جان فرماتے ہیں حضور امین شریعت حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی حقیم محمد سبتین رضاقہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں انہوں نے بہرہ میں نے ان کی تقریروں میں سنا ہے حضرت نے فرمایا کہ مسئلہ یہی ہے کہ جس نے جس نے رسول پاک سے محبت کی جو رسول پاک کا ہو گیا جو رسول پاک کو مان لیا اس نے تمام انبیاء اکرام کو مان لیا اس نے تمام صحابہ اکرام کو مان لیا تابعین کو مان لیا تبیت تابعین کو مان لیا اسی نے مولا کائنات کو مان لیا سرکار امام حسن کو مان لیا سرکار امام حسین کو مان لیا اسی نے غوث پاک کو مانا ہے اسی نے جو ہے غریب نواز کو مانا ہے اسی نے صابر پاک کو مانا اسی نے وارث پاک کو مانا اور اسی نے اعلی حضرت امام احمد رضا کو مانا ہے اسی نے حضور عجت الاسلام شاہ حامد رضا کو مانا ہے اسی نے مفتی آزم کو مانا ہے اسی نے امین شریعت کو مانا ہے اور فی الوقت وہی تاج شریعہ کو مان رہا ہے وہی ہے جس نے رسول پاک کو مان لیا اس نے تاج شریعہ کو بھی مان لیا ان کے غلاموں کو مان لیا آج اس دور میں رسول پاک کے سچے غلام کا نام ہے حضور تاج شریعہ اللہ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ تمام آزا کی سلامتی کے ساتھ پروردگار ہمارے دادجان کو لمبی عمرتہ فرمائے ان کا سائے کرم تادیر میرے مولا ہم گناہگاروں پر بنا رہے لوگ چاہتے تھے کہ میں حضور امین شریعت حضرت سبتین رضا خان صاحب مدد ذلہ العالی الرحمہ کی کچھ ذات بیان کر دوں حضور امین شریعت حضرت سبتین رضا خان صاحب آلہ حضرت کے منجلے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا خان صاحب کے شہزاد علامہ حسنین رضا خان صاحب کے بڑے بیٹے ہیں یعنی کہ آلہ حضرت کے پوتے ہوئے علامہ حسنین رضا خان صاحب جو آلہ حضرت کے بھتیجے بھی تھے آلہ حضرت کے داماد بھی تھے آلہ حضرت کے خلیفہ بھی تھے آلہ حضرت کے شاگرد بھی تھے اور جب آلہ حضرت نے اپنی آخری وسیعت فرمائی اس وقت حضور حجت الاسلام شاہ حمد رضا صاحب علیہ الرحمہ سے فرمایا تھا کہ تم مصطفیٰ رضا اور تمہارا بھائی حسنین یہ تینوں بھائی مل کر دین کے کام کو انجام دیں گے تو بخوبی انجام دے سکیں گے یہ حضور آلہ حضرت کے الفاظ ہیں حضور امین شریعت کے والد محترم کے لئے اور حضور امین شریعت کو مفتی آزم علیہ الرحمہ نے ایک مشن دے کر ایک پیغام دے کر کانکیر شریف کی سرزمی پہ روانہ کیا حضور امین شریعت حضور مفتی آزم کے حکم سے اللہ کی رضا کے لئے کانکیر شریف تشریف لائے اور بہترین دیش کے کام کو انجام دیا اور حضور مفتی آزم علیہ الرحمہ نے حضور امین شریعت کو ایک دو مرتبہ نہیں چھے مرتبہ خلافت عطا فرمائی تھی چھے مرتبہ حضور امین شریعت فرماتے ہیں کیونکہ جو باتیں میں نے حضور امین شریعت کی زبانی سنی ہیں اس ہی کو بیان کرتا ہوں بڑھا کر نہیں الفاظ ان کے یہی ہیں فرماتے ہیں کہ جب وہ حضرت مفتی آزم حضرت مفتی آزم صاحب کہتے تھے حضرت مفتی آزم صاحب حضرت مفتی آزم صاحب فرماتے تھے کہ جب مفتی آزم صاحب مجھے دیکھتے تھے تو محبت مجھے خلافت عطا فرماتے تھے اور جب مفتی آزم نے امین شریعت خلافت دی تو اپنا پیارا بچہ کہتے تو تھے ہی اور لکھ کر کے بھی دیا خلافت نامے میں حضور امین شریعت یہ ہیں حضور میشے جن کی اتنی بڑی شان مفتی آزم بھی جن سے بھی جتنی محبت کرتے تھے اپنی مفتی آزم کی شباحت ہم شبیع غوثِ آزم ہیں رضاِ مصطفیٰ اور ہم شبیع مفتی آزم حضرتِ سبتین ہیں گلے گلزارِ نکی رشک چمن ہے استادِ زمن ہے کوئی شہنشاہِ سخن ہے ارے حسنین رضا ہے کوئی سبتین رضا ہے کیا شانِ رضا شانِ رضا یہی ہے رضا کی شان یہی ہیں لوگ بلند و بالا ہم لوگ تو گناہگار لوگ ہیں انہی کی شان بلند ہے اور حضور امین شریعت نے اس بہترین انداز میں دین کے کام کو انجام دیا ہے جہاں رسول پاک کی محبت بتائی ہے وہیں رسول پاک کے دشمنوں سے دشمنی کا بھی درد دیا ہے ہمیں آج الحمدللہ اسی مشن کو عام کرتے ہوئے ہمارے مامو جان قاضیِ چھتیز کر شہزادہِ حضور امین شریعت دامادِ حضور تاج الشریعہ حضرتِ اللامہ مولانا الشاہ مفتی سلمان رضا خان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی بخوبی انجام دے رہے ہیں جو حضور امین شریعت کے بتائے راستے پر بخوبی قائم ہیں اور الحمدللہ ہم لوگ انہی کی سرپرستی میں چھتیز گڑھ میں کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حضور امین شریعت کے شہزادہ حضور سلمان ملت فرماتے ہیں کہ تمام باطل فرقوں کا رد یہ تو میرا وظیفہ ہے یہ تو میرا وظیفہ ہے یہ حضرت کے الفاظ ہیں یہ ہے حضور سلمان ملت اور یہ ہے حضور امین شریعت کی شان دل تو میرا یہ تھا کہ اور کچھ بیان کرتا لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے وقت کافی ہوا چلا ہے دروشیف پڑھئے ہیں میں آپ کو نات پاک کے چند اشار سنائے دیتا ہوں اور ایک ایک اشار حدیث شریف کی ترجمانی ہے ایک ایک اشار پر حدیث شریف بیان کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے بہت تیزی کے ساتھ میں اشار پڑھ کے نکل جاؤں گا دروشیف پڑھیں اللہمہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد انباری وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز تھوڑی بڑا دیں کس دل میں کیا ہے حسرت کس دل میں کیا ہے حسرت سرکار جانتے ہیں کس دل میں کیا ہے حسرت سرکار جانتے ہیں ہر شخص کی ضرورت سرکار جانتے ہیں نعرے تکبیل نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ حضور امینِ شریعت نعرے تکبیل نعرے رسالت کس دل میں کیا ہے حسرت سرکار جانتے ہیں ہر شخص کی ضرورت سرکار جانتے ہیں اور اللہ بخش دے گا وہ جس کو بھی کہیں گے اللہ بخش دے گا وہ جس کو بھی کہیں گے کیونکہ ہر امتی کی صورت سرکار جانتے ہیں ہر امتی کی صورت سرکار جانتے ہیں اور پوچھا گیا رضا سے عالی حضرت سے یہ پوچھا گیا کہ کیسے مل گیا آپ کو یہ منطب پوچھا گیا رضا سے کیسے ملا یہ منصب پوچھا گیا رضا سے کیسے ملا یہ منصب سب تو بولے آلہ حضرت میرے سرکار جانتے ہیں تو بولے آلہ حضرت میرے سرکار جانتے ہیں اور یہ نجدی یہ وحابی جو ہوتے ہیں نا حضرت نے فرمایا کہ ظاہر میں بڑے نمازی اور متقی اور پریزگار اپنے آپ کو مطلب یہ بتاتے ہیں کہ ان سے بڑا نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ظاہر میں تو ایسے بتاتے ہیں کہ بہت نماز اور وسیلے کا انکار کرتے ہیں وسیلے کا انکار کرتے ہیں تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام میں نماز اللہ رب العزت نے پچاس وقت کی فرض کی اور یہ لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں یہ جو نماز پانچ وقت کی ہوئی ہے یہ تو رسول پاک کی کرم نوازیوں سے ہوئی ہے کوائنٹیٹی میں تو کمی ہوئی ہے لیکن کوائلٹی میں کوئی کمی نہیں ہے پڑھتے پانچ وقت کی ہیں سننی اور سباب پاتے ہیں پورے پچاس وقت کا تو یہ جو نماز کم ہوئی ہے یہ رسول پاک کی کرم نوازیوں سے ہوئی ہے تم تو رسول پاک کو مانتے نہیں ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم پورے پچاس وقت کی ہی نماز پڑھو اور یہ جو قبلہ بدلہ یہ رسول پاک کی کرم نوازیوں سے ہے اور تم جب رسول پاک کو نہیں مانتے ہو تو اپنا قبلہ دیکھ ہی لو کہیں اور یہ نہیں ہے تمہارا قبلہ تمہاری نماز ادھر نہیں ہونے والی تو شاعر کہتے ہیں کہ ظاہر میں زہد و تقوی باطن میں بغز احمد ظاہر میں زہد و تقوی باطن میں بغز احمد ارنجدی تیری یہ فطرت سرکار جانتے ہیں ارنجدی تیری یہ فطرت سرکار جانتے ہیں اور ہی ظاہر زہد و کالے حضرت بلال لے لیکن کتنے ہیں خوبصورت سرکار جانتے ہیں کتنے ہیں خوبصورت سرکار جانتے ہیں اور مردہ مردہ ہے کہ زندہ بچی ہے کہ بچہ پختہ ہے کہ کچھا اور کس کا ہے یہ نطفہ مردہ ہے کہ زندہ بچی ہے کہ بچہ پختہ ہے کہ کچھا اور کس کا ہے یہ نطفہ اور کس کو بھلا خبر ہے مجبور ہر بشر ہے کس کو بھلا خبر ہے مجبور ہر بشر ہے اور ماں کے شکم میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں نعرے تقبیل نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باد یا رسول اللہ کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں کس کے دلوں میں کیا ہے میرے سرکار جانتے ہیں اور شاکِ خجور لے کر کبروں پہ ڈالتے ہیں شاکِ خجور لے کر کبروں پہ ڈالتے ہیں میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ٹالتے ہیں میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ٹالتے ہیں اور مردہ ہے کس جگہ کا اور اس کا ہے ماجرہ کیا یہ حدیث شریعہ کی ترجمانی ہے کہ شاکِ خجور لے کر کبروں پہ ڈالتے ہیں میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ٹالتے ہیں اور مردہ ہے کس جگہ کا اور اس کا ہے ماجرہ کیا اور کبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں کبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں اسلام علیکم کھڑے ہو جائیں اسلام پڑھنے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں ڈالنew نقدام سرکار جانتے ہیں